کیونکہ دیکھو خداوندر بلفاج یرشلم اور یہوجہ سے سہارا اور تکیہ روٹی کا تمام سہارا اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو قاضی اور نبی کو فال گیرو کوہن سال کو پچاس پچاس کے سرداروں اور عصدداروں اور صلحہ کاروں اور ہوشیار کاریگروں اور ماہر جادوگروں کو اور میں لڑکوں کو ان کے سردار بناوں گا اور ننے بچے ان پر حکمرانی کریں گے لوگوں میں سے ہر ایک پر اور ہر ایک اپنے ہمسایہ پر ستم کرے گا اور بچے بوڑوں کی اور رزیل شریفوں کی گستاخی کریں گے جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو تو پوشاک والا ہے آہ تو ہمارا حاکم ہو اور اس اجڑے دیس پر قابض ہو جا اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا مجھ سے انتظام نہیں ہوگا کیونکہ میرے گھر میں ناروٹی ہے کیونکہ یروشیلم کی بربادی ہو گئی اور یہودہ گر گیا اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداون کے خلاف ہیں کہ اس کی جلالی آنکھوں کو غزب ناک کریں ان کے مو کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے وہ اپنے گناہوں کو صدوم کی مانت ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں ان کی جانوں پر واویلہ ہے کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلال آتے ہیں راستبازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے شریروں پر واویلہ ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کام پائیں گے میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتے ان پر حکمران ہیں اے میرے لوگوں تمہارے پیشوہ تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سردانوں کی عدالت کرنے کو آئے گا تم ہی ہو جو تاکستان چٹ کر گئے ہو اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہے خداوند رب الواج فرماتا ہے کہ ان کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچھلتے ہو اور خداوند فرماتا ہے چونکہ سیون کی بیٹیاں متقبر ہیں اور گردن کشی اور شوق چشمی سے خرامان ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی ہیں اس لئے خداوند سیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہودہ ان کے بدن پر پردہ کر دے گا اس دن خداوند ان کے خلخال کی زیبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا اور آویزی اور پہنچیاں اور نکاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور اتردان اور تاویز اور انگوٹیاں اور نت اور نفیس پوشاکیں اور اوڑنیاں اور تو پٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستارے اور برکے بھی اور یوں ہوگا کہ خوشبو کے وے سڑاہٹ ہوگی اور پٹکے کے بدلے رسی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چندلہ پن اور نفیس لباس کے وز ٹاٹ اور حسن کے بدلے داخ تیرے بہادر تہتیخ ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ مکتل ہوں گے اس کے بھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجار ہو کر خاک پر بیٹھے گی آمین موسیقی موسیقی